شروع کرتے ہیں اسی بابرکت نام سے جو نہید مہربان اور رحم والا ہے جو ہمارے دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوڑ کے جانا ہے دوستو میں زہد رفیق اور میری طرف سے آپ دوستو کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے؟ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ٹھیک رکھے آپ دوستو کی محبتیں ہیں آپ ویڈیو دیکھیں ہماری اور ہم آپ دوستو کے لیے خوبصورت اور قوارٹی والے جانور لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت جانور ہمارے پاس موجود ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں بھائیوان جانور بھی اور ان کے خوراک بھی اور ان کو کیار کرنے کا طریقہ بھی انفرمیشن بھی پوری دیں گے آج ویڈیو میں بڑے دنوں کے بعد آج ایک انفرمیشن والی ویڈیو اور ان کی پرائس بھی اور جانوروں کے دور کے متعلق اور ان کو خوراک کیا دینی ہے ان کو سنبھالنا کیسے ان کو رکھنا کیسے ہے ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ کو ان کے بتائیں گے آپ دوستو نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تسلی بکش ویڈیو ہوگی جانور بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں خوبصورت سے خوبصورت جانور ہیں ماشاءاللہ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ویڈیو میں ماشاءاللہ سے یہ جانور نمبر 1 ہے یہ جانور نمبر 2 یہ جانور نمبر 3 یہ جانور نمبر 4 5 6 3 کلو ونڈا 3 جانور کو دودھ والے جانور ہیں 3 کلو ونڈا صبح دے رہے ہیں اور 3 کلو ونڈا شام کو دے رہے ہیں اور چوہی کے ڈیمنیک ونڈا دے رہے ہیں 7-8 کلو کے حساب سے 3 جانور کو ونڈا میتا ہے جب اتنا آپ ونڈا دیں گے تو آپ دودھ لے سکے گے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دودھ زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس دودھ کم ہوتا ہے کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ونڈا استعمال بہت کم کرتے ہیں ونڈا جتنا زیادہ استعمال کریں گے جانور اتری جلدی میلا بھی پھینک دیں گے اور جانور دودھ پہ بھی زیادہ آئیں جتنا اچھا آپ ان کا محول رکھیں گے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس ہے کہ 7 اتری جگہ ہے اور اوپر شاور بھی لگے ہوئے اگر کوئی جانور گرمی محسوس کرے ابھی تک تو نہیں یہ کیا کر رہا ہے تو جب بجلی اگر آتی تو میں آپ کو شاور بھی چلا کر دکھا لیتا ہے تو ابھی ان کو ویسے ضرورت نہیں ہے شاور کی لیکن کئی جانور جب بندہ زیادہ کھا لیتے ہیں تو ان کو بندے کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو گرمی بھی محسوس کرتے ہیں ان کے لیے شاور چلانا پڑتا ہے اس طرح کا اگر آپ محور رکھیں گے تو پھر ہی جانور دودھ دیں گے پھر ہی آپ 25 سے 30 دیٹر دودھ لے سکیں گے جانور سے اگر آپ بندہ اور اپراہ کم رکھیں گے ساتھ منرل استعمال نہ کریں گے منرل ان کے لیے ضروری ہے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جب ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو دودھ ان کی ہڈیوں سے نکلتا ہے تو ڈی سی پی پوڈرل ساتھ استعمال کریں وہ بھی بون فاسٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے منرل جو ہے ان کو قوت مدافت پیدا کرتا ہے ان کو سردی گرمی میں برداشت کرنے کی اور ساتھ ان کو جانوروں کو طاقت دیتا ہے دودھ کو بڑھانے لیے تو ماشاءاللہ سے یہ جانور چکتے ہیں خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ سے اگے آگے ہوا ہے اس کا حوانہ چک کریں ماشاءاللہ کہاں سے حوانہ شروع ہو رہا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے ابھی تقریباً ایک بجے کا دیر اور شام پاکشنے ماشاءاللہ سے بڑا حوانہ چکتے ہیں خوبصورت جانوروں میں سے ایک جانور اس کی ہائی جیک کریں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں بہترین جانور ہے اور اسی طرح آپ کو ان کی پرائیس میں بتاتا ہوں یہ جانور بھی ماشاءاللہ چکتے ہیں خوبصورت جانور ہے جانور نمبر واحد اس کی پرائیس ہے دو لاکھ اسی ہزار اور اس کی پرائیس ہے تین لاکھ تین لاکھ دیس ہزار اور اس کی ایک لاکھ اسی ہزار اس کی تین لاکھ ساتھ ہزار اس کی تین لاکھ ستر ہزار اس کی تین لاکھ ساتھ ہزار ماشاءاللہ سے ان کے حوانے دیکھیں میں مزید چلا پھرا کے آپ کو دکھاتا ہوں جانور آپ دوستوں نے ویڈیو دیکھنی ہے اور تثلیر رکھنی ہے ماشاءاللہ سے جانوروں کو چلاتے پھراتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جانوروں کے کلر اور جانوروں کی نسلیں ماشاءاللہ سے یہ چولستانی فریزن کراس ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈمانڈر ساتھ اس کے یہ بچڑا پیٹھا ہوا ہے اور سویو یہ اٹھارہ لیٹر اس کا دودھ حاضر موقع پہ ہے چیک کریں اس کی ہائٹ اور اس کی لبائی خوبصورت جانوروں میں سے ایک جانور کوالٹی والا جانور ہے ماشاءاللہ سے اچھی ہائٹ روائی اور مو سے چار داند ہے ہوانہ دیکھیں کیسے بنایا ہوا ہے اور کیسے بڑا ہوا ہوانہ ہے اس کا ابھی ایک بجے کا ٹائم ہے شان تاکہ اس کا ہوانہ مزید اور بھی بڑھ جانا ہے یہ ہے کوالٹی جانور نمبر چھے تھا یہ اب جانور نمبر پانچ کی طرف آئیں گے ہم اس کے ساتھ بچڑا ہے تین لاکھ ساٹھ ہوا اس کی ڈمانڈ ہے جانور نمبر پانچ پریکنٹ ہے ماشاءاللہ سے چولدستانی فریزن کراز پہلے صور میں سونے کے لیے تیار دس سے پندرہ دن لے رہی ہے ماشاءاللہ اچھی ہائٹ اچھی نبائی چڑھائی کی حمل ہے اور اچھا ہوانہ بنانے جاری ہے یہ دیکھیں کیسے ہوانہ بنا رہی ہے اور ابھی ٹائم رہتا ہے اس نے اور بھی ہوانہ بنا لیے جانور نمبر پانچ اب آتے ہیں جانور نمبر چار کی طرف ماشاءاللہ سے اچھی ہائٹ اچھا ہوانہ دیکھیں اس کا ہوانہ کہاں سے شروع ہوگے کہاں کا لوگ اس طرح کے ہوانے دکھا گئے آٹھ ہٹھ لاکھ ڈمانڈ کرتے ہیں لیکن ہم اس کا ٹونٹی پلاس لیٹر دودھ ہے ماشاءاللہ سے ہر جگہ سے جانور پورا ہے چیک کریں اس کا ہوانہ اور کوالٹی چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کہاں سے پیچھے سے بھی ہوانہ ہے اور آگے بھی ہوانہ ہے اور اچھا ہے پہلا سوہ سوئی ہے ستر ہزار اس کی ڈمانڈ ہے کسی بھی دوست کو جانور پساند آتا ہے رابطہ کر سکتا ہے مزید آپ کو خوراک کیم دلگ میں دوبارہ بھی بتاؤں گا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جرسی چولستانی کراس بہت سارے دوستوں کی ڈمانڈ ہوتی ہے جرسی گئے ضرور ہمیں دکھائیں دوسرا سوہ سوئی ہے دودھ اس کا دا سلٹر ہے حضر موقع پہ تھوڑے دنوں کی سوئی ہے اور اس کی پرائس بلکل مناسب ہے ایک لاکھ اسی ہزار اور ایک لاکھ نبی ہزار اس کی پرائس ہے ایک لاکھ نبی ہزار کسی بھی دوست کو جانور پساند آتا ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ نمبر آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ تھا جانور نمبر تین جانور نمبر دو ماشاءاللہ سے اچھی ہائٹ اچھے کلر میں ساہی والا اور فریضن میں کراس اچھا حوانہ بنائے ہوئے ہیں تین لاکھ بیس ہزار اس کی ڈمانڈ ہے اس کو چلا فراغی بھی دکھاتے ہیں ایسے فراغ کو لگی ہو ہوتی ہیں جیسے ان کو فراغ ہی نہیں دی گئی ہو چیک کریں ماشاءاللہ سے تو اس کا حوانہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں چیک کریں اس کا حوانہ ماشاءاللہ سے اچھا حوانہ بنائے ہوئے ہیں یہ بھی اور اس کا دودھ جو ہے پندرہ سے سولہ لٹر ہے یہ دیکھیں کوالڈی والا جانور ہے سائی والا اور فریزن مکراس بہترین جانوروں میں سے ایک جانور اس کی پرائس تین لاکھ بیس ہزار ہے کوئی بھی دو سکر اس کو دیکھنا چاہے یہاں پہ آ سکتا ہے اس کا دودھ چاہ بھی دے دکھیں سارے بل شان تک اس کے نکل جاتے ہیں اچھی خوراک پہ اچھا دودھ جنوالا جانور ہے پندرہ لٹر حاضر موقع پہ دودھ ہے اس کا اب آتے ہیں جانور نمبر ون کی طرف اس کی پرائس دو لاکھ اسی ہزار ہے اچھا حوانہ بنائے ہوئے دیکھیں تھن کیسے خوبصورت ہیں شان تک یہ بھی مزید اور بھی حوانہ بنا لے گی خوبصور جانوروں میں سے ایک جانور یہ تو جانور نمبر ون آپ کو آج کی ویڈیو میں چھے جانور بتائیں اور دکھائیں اور ان کے مطلق تفصیلات بتائیں اور مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور میں ابھی خوراک کے مطلق مزید بات کرنی ہوں آپ دوستوں سے بہت سارے دوست فون کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں کہ ہماری گائے دودھ نہیں دے لی کیا خوراک دینی چاہیے آپ اگر زیادہ ونڈا نہیں دے سکتے گھر کا محول ہے تو دو گلو ونڈا صبح اور دو گلو ونڈا شام کو ضرور دیں لازمی دیں ساتھ منرل مکسر مکسر ضرور استعمال کریں منرل کے ساتھ جانور کی صحت اچھی رہتی ہے اور وہ دودھ دے دے کے کمزور نہیں ہوتا کمزور اور لاغر جانور نہیں ہوتا چیک کریں جانور یہ دیکھیں ہمارے پاس ہم بھی پرچیز کر کے لاتے ہیں جانور لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جانور کی خوراک اچھی رات سکیں جتنی اچھی خوراک ہوگی جانور کی اتنا ہی اچھا دودھ دیں گے تو یہ ماشاءاللہ جوڑا دیکھیں چیک کریں اچھے طریقے سے ان کو خوراک ڈالی ہوئی کھا رہے ہیں تو ان کو یہ دیکھیں ہم نے ونڈا اور ساتھ ہم چارہ ہی دے رہے ہیں ہم سیلج نہیں دے رہے ہیں اگر آپ دوست سیلج استعمال کریں گے تو مزید دودھ بڑھا سکتے ہیں جانور تو سیلج جو ہے وہ جانوروں کو دودھ بڑھانے میں بڑا اہم کردار کرتا ہے اور صحت بھی اس سے جانوروں کی بہت بڑھ جاتی ہے تو آپ دوستوں سے ترخواست ہے کہ جانوروں کو جب بھی آپ رکھیں ان کو اچھے طریقے سے رکھیں اچھا محول دیں اچھی خوراک دیں اگر آپ نے دودھ لینا ہے اگر آپ نے شوق ہی پورا کرنا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ کچھ بھی نہ دیں بس پانی آگے رکھ کے تو تھوڑا بہت اچھارہ رکھ دیں تو وہ جانور گزارہ کر لیتا ہے لیکن اگر آپ دودھ کہتے ہیں کہ آپ نے دودھ لینا ہے دوستوں تو دودھ کے لیے آپ کو اس کی خوراک بھی پوری کرنی پڑے گی چیک کریں ماشاءاللہ جرسی چولستانی میں کراس یہ گائے بہترین اٹھارہ لیٹر مو سے چار دان پیلس ہوا اور دودھ ابھی اٹھارہ لیٹر کر گئی ہے اور مزید اس نے اور بھی بڑھانا ہے اور یہ جرسی سائی والکراس ہے ماشاءاللہ چیک کریں یہ بھی اس کا دودھ بھی دس لیٹر ہے ابھی حاضر موقع پر دونوں ٹیموں کی بات ہوتی ہے جب بھی میں دودھ کے مطلق باز کرتا ہوں تو دونوں ٹیموں کا دودھ بتا رہا ہوتا ہوں ایک ٹیم کا نہیں دس لیٹر دونوں ٹیموں کا دودھ ہے ایک لاکھ نوی ہزار اس کی پرائس ہے کوئی دوست پسند کرے اس کو گھر کے لیے لینے کے لیے بہترین ہے گھر میں رکھنے کے لیے لے سکتا ہے جانور یہ اس کی دوبارہ میں بتا دیں جا رہا ہوں تین لاکھ ستر ہزار اس کی پرائس ہے ماشاءاللہ سے اچھی دودھ کی کپیسٹی رکھنے والی گائے پہلا سوہ سوئی ہے اور اس کی تین لاکھ بیس ہزار تھان دیکھیں اس کے سائی وال فریزر میں کراس گائے یہ بھی اچھے دودھ کی کپیسٹی رکھنے والی گائے ہے اور پرائگنٹ گائے جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیے یہ پہلے سوہ میں آپ کو جتنے بھی جانور دکھائے جا رہے ہیں زیادہ تر پہلے سوہ میں صرف دو جانور دوسرے سوہ میں ایک یہ جرسی اور ایک وہ جانور جو کونے میں کھڑا ہوا ہے یہ دوسرے سوہ میں ہیں یہ ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے بچے بالکل اچھے ہیں خوبصورت بچڑے ہیں ان کے ماشاءاللہ سے کوشش تو یہی ہوتی ہے ہماری دعا ہم موت کرتے ہیں یار کوئی بچڑی آئے کیونکہ بہت سارے دوست بچڑیوں کے لیے ہم نے کہتے ہیں بچڑی والی گائے لینے ہیں ہم نے بچڑی والی گائے لینے ہیں لیکن کیا کریں یہ قسمت کی بات ہے جب آپ دوستوں کی قسمت میں ہوگی تو بچڑی ملے گی دیکھیں ماشاءاللہ سے جب بھی ان کو خوراک ڈالتے ہیں آرام سے ادھر آتی ہیں خوراک کھانا شروع کر دیتی ہیں ان کی جتنی زبان چلے گی ان کے جتنے دانت چلیں گے اترا ہی یہ دودھ میں برانے میں بہترین ہوتی جائیں گی تو کوشش کیا کریں ان کی خوراک اچھی رکھیں خوراک کے مطلق اور جو دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جانور نے ابھی میلہ نہیں پھینکا میلہ نہ پھینکنے کی وجہ یا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ ان کو کچھ گرم رکھیں جانور کو یا گرم کریں گے تو اس کا جو میلہ وغیرہ اندر سے نکلے گا اس کے لئے آپ ان کو آدھا کلو گوڑ دے سکتے ہیں یا آدھا کلو گلکاند رات کو دے سکتے ہیں جب جانوروں کو چارے سے پیچھے ہٹاتے ہیں تو آدھا کلو گلکاند دے سکتے ہیں آدھا کلو گلکاند دینے سے جانور جو ہے وہ میلہ شاہلا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ میلہ پھینک کے ساف ہو جاتے ہیں مزید دور پہ آ جاتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے تسلیح سے دیکھ رہی ہے جانور کا ہر جگہ سے میں نے جانور کو دکھایا اور ہر طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی مجھے زیادہ تر کالیں جانوروں کے مطلق انفرمیشن کی آتی ہیں اس لیے میں سیل کے علاوہ زیادہ تر ویڈیو میں آپ دوستو کو خوراک کے مطلق بھی بتاتا ہوں آپ دوستو کی محبتیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں دوستو میں شیئر کرتے ہیں اور بہت سارا دوست جہاں پر آتے ہیں کچھ جانور لینے کے لیے آتے ہیں کوئی انفرمیشن لے کے چلے جاتے ہیں کوئی جانور لے کے چلے جاتے ہیں کوئی ویسے سیرت پٹا کر کے چلے جاتے ہیں یہ ایک سلسلہ چلتا ہے اسی طرح انشاءاللہ چلتا رہے گا آپ دوستو کی محبتوں سے آپ دوستو کے پیار سے تو ایسے ہی ہم چلیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر آزری ہوگی مجھے دے اجازت پاکستان زندہ بار